ہائی فرینڈز کیسے ہیں سب لوگ ایک بار فیسے سواگت ہے لکس میز کچن میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں بیسن کے لڈو بیسن کے لڈو سبی کو پسند ہوتے ہیں تو چلیے فرینڈز بنانا شارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی بیسن کے بہت ہی ٹیشٹی اور بہت ہی ہیلڈی لڈو تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر آدھا کے جگے قریب بیسن کو چھان کر لے لیا ہے اور ساتھ ہی میں ہم نے لے لیا گھی گھی ہمارا گائے کا اس کو میں نے اچھا سا پہلے میلٹ کر لیا تھا تو ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا تو چلیے فرینڈز ایک پین لیتے ہیں پین میں ڈال دیتے ہیں گھی تو آپ چاہے تو یہاں پر بینس کا گھی ہے جو بھی اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اگر دیسی گھی میں جتنی اچھے لڈو بنتے ہیں اتنے منصبتی گھی میں بنا سکتے ہیں لیکن اتنا ٹیشٹ نہیں آئے گا جتنا کی دیسی گھی میں آئے گا تو فرینڈز ابھی اس میں جو ہم نے چھان کر بیسن لیا تھا وہ بیسن اس میں آڑ کر دیں گے گھی پریابت ماترہ میں ہے ہم نے یہاں پر آدھا کے جی بیسن کے اندر ڈائی سو گرام کے قریب گھی لے لیا ہے اس کو اب اچھا سا مکس کریں گے تو آپ دے سکتے ہیں دیرے دیرے اس میں مکس کر دیتے ہیں تو ابھی جتنا ہمیں پریابت ہوگا اتنا ہی ہمیں اس میں گھی اگر کم زیادہ ہو تو آپ اس میں اور کر سکتے ہیں کم لگے تو تھوڑا اور ڈال دیجی لیکن ویسے تو یہ پریابت ہی رہے گا کیونکہ دائی سو گرام گھی بیسن آدھا کے جی بیسن کے اندر پورا فل ہے تو ابھی آپ دے سکتے ہیں پورا بیسن اس کے اندر اچھا سا مکس ہو چکا ہے بس ہمیں اتنا ہی گھیجے ہی زیادہ ہمیں اس میں گھی نہیں ڈالیں گے تو فرینڈز یہ دیکھئے اس پر آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں جب اس بیسن کو آپ بھون رہے ہیں تو گیس کا فلیم ہمیں کم رکھنا ہے فل گیس پر ہمیں اس کو نہیں بھوننا ہے اگر ہم اس کو فل گیس پر بھونیں گے تو کیا ہوگا بیسن جو ہے جل جائے گا اور وہ اندر سے کچھا رہ جائے گا تو آپ کا اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بیسن کو ہمیں ایک دم لو ٹو میڈیم گیس پر رکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک بار گیس کو بند کر دیا ہے کیونکہ فل گیس تھا اس لیے میں نے اس کو بند کر دیا ہے ابھی ہم اس کو اچھا سا مکس کر دیتے ہیں اور ابھی مکس کرنے کے بعد میں ہم اس کو کم گیس کے اوپر بھونیں گے اس کو ہمیں اتنا بڑیہ بھوننا ہے کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور اس میں سے اتنی جبردست خوزبو آنے لگ جائے تب تک ہمیں اسے بھوننا ہے تو فرینڈس ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو اس کیمت کیجئے گا پورا دیکھیں گا تب ہی آپ کو بتا سلے گا کہ آج کی جو ہم نے ریسیپی بنائی وہ کیسی بنائی ہے ساتھ میں میں یہاں پر ملک پاورڈ ڈال رہی ہوں تاکہ اس سے بہت اچھا فلیور آئے لڈو جو ہمارے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اور ماوے کا بھی اس میں فرق لگے گا تو مجھے تھوڑا بیسن کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے تھوڑا بیسن بھی ایڈ اور کر دیا ہے کیونکہ اب یہ بہت گھیلہ ہو رہا ہے اور جیسے یہ پر دم بھون جائے گا تو یہ گھی ریلیز کرے گا اس لئے میں نے یہاں پر دو چمچ بیسن اور ایڈ کر دیا ہے تو وہ آپ کم جد اپنے کوٹٹے کے ساتھ سے کر سکتے ہیں ملک پاورڈر بھی ہم نے تھنڈے میں ہی ڈالا ہے کیونکہ جب ہم گرم میں ڈالیں گے تو اس کی گھٹلیاں بن جائے گی اور ملک پاورڈر ڈالنے سے اس میں ماوے کا ٹیسٹ آئے گا اور لڈو ہمارے بلکل سوفٹ اور کھانے میں ٹیسٹی بنیں گے تو یہ پوری طریقے سے اپسنل اگر آپ ملک پاورڈر نہ ڈالنا چاہتے ہیں تو بے غیر ملک پاورڈر کے بھی بیسن کی لڈو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو اب ان سارے چیزوں کو ہم اچھا سا مکس کریں گے اور مکس کر کے دو ٹو میٹیم گیس پر ہم اس کو بھونیں گے بیسن کو جتنا ہم بھونیں گے اتنی ہمارے اچھے لڈو بنیں گے تو ابھی میں اس کو اچھا سا مکس کر لیتی ہوں اور مکس کرنے کے بعد میں ہم اس کو گیس کو واپس سے چالو کریں گے اور اس کو دھمی دھمی آج پر اس اگرم بڑی طریقے سے بھونیں گے تو ابھی آپ دے سکتے ہیں یہ پوری پریاؤت ماترہ میں گھی ہمارا ہو چکا ہے جیسے ہی میں نے اس کے اندر یہ ڈالا پورا اچھا سا مکس ہو چکا ہے بس ہمیں اتنا ہے اس میں گھی ایڈ کرنا ہے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھئے اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اور اس میں آج کوئی بھی ہم فوڈ کلر وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے جو ہی ہمارے بیسن کا اوریجنل کلر ہے اس ہی کی ہم لڈو بنائیں گے تو فرینڈس ویڈیو میں بنے رہے تو یہ کیمرے کی وجہ سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کبھی وائٹ کبھی یلو کلر اس میں ہم نے کوئی بھی فوڈ کلر نہیں ڈالا ہے تو بس اس کو ہم اس طریقے سے اچھا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد میں ہم اس کو گیس پر چالو کر کے اور بلکل دھیمی دھیمی آج پر اس کو بیسن کو بھونیں گے بیسن جیسے بھونے کا اپنے آپ اس میں سے گھیر ریلیز ہونے لگ جائے گا تو فرینڈس ویڈیو میں بنے رہے ہیں ویڈیو کو اس کیمت کیجئے گا اور جو میرے چینل میں نئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب کریں اس کے آگے جو بیل آئیکن بٹنوں سے پریس کر لیں تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے ملے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس نے یہ لیکویڈ ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گھیر ریلیز ہو گیا ہے اور اس کی بھونائی بھی اچھی سے ہو چکی آپ کلر دیکھ لیجیے اس کا چینج ہو چکا ایک دم اچھا سا ہمارا بھون کر ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن ہمارا اچھا سا بھون چکا ہے اس سے ہمیں اتنا ہی بھوننا ہے زیادہ نہیں بھونیں گے اب یہ اس کا کلر ایک دم دارک ہو جائے گا تو اس میں ہم تھوڑے سے پانی کے چھیٹے ماریں گے اس سے جو ہمارے بیسن کے لڈویں وہ دانے دار بنیں گے یہ ہلوائی کی ٹرکس ہے تو آپ بھی اس کو فولو کیجئے گا تو دیکھیں جیسے ہمارے بیسن میں چھیٹے مارے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واپس سے اس طریقے سے ہو گیا اس سے ہمارے جو لڈویں بہت ہی چہشٹی اور دانے دار لڈو بنیں گے دھلوائی یہی ٹرکس اپناتے ہیں اور اس کے اندر جو ہماری چینی ہے اس کو ہم جیسے تگار بولتے ہیں کھانڈ بولتے ہیں اس کو ہم بناتے ہیں چینی کی سائطہ سے تو وہ میں نے پہلے ہی بنا کر رکھ لی تھی یہ اس سے بہت اچھی بنتی ہے تو یہ آپ کے پاس ہے جو ہم بجار سے چینی لاتے ہیں اگر آپ کے ہلکے گوارٹی کی چینی ہے تو آپ اس میں جب تگار بنا رہے ہیں تو اس کے تھوڑا سا دودھ ڈال دیجئے اس سے جو چینی کے اوئی دم صاف ہو جائے گی اور اس کا جو میل ہے اوپر سے وہ نکل جائے گا اور یہ تگار آپ گھر پہ بنا کے کافی دنوں تک رکھ بھی سکتے ہیں بہت ہی چیشٹی بنتی ہے اس میں تھوڑا سا دانہ ہوتا ہے اس لئے دانے دار بنتی ہے اور کھانے میں بھی بہت چیشٹی بنتی ہے اور لڈو وغیرہ بہت اچھے بنائے جاتے ہیں تو فرینڈز پیسن ہمارا بون چکا ہے بیسن کو میں اب لگ برطن میں نکال لیتی ہوں میں نے گیس کا فلم بند رکھا ہے اب اس کو ہمیں تھنڈا کرنے کے لئے ایک تھالی یا برطن جو بھی جس میں بھی آپ لڈو بنائیں اس میں آپ رکھ سکتے ہیں تو میں نے فرینڈز یہاں پر ایک تھالی لے لیے تھالی کے اندر ہم یہ بیٹر نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن اچھا سا بن چکا ہے بیٹر کو میں پورا نکال لیتی ہوں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اگر اس کے اندر گرم گرم میں ہم چینی کو مکس کریں گے تو اس میں کیا ہے پانی چھوڑ دے گی ہماری لڈو ہے وہ اچھے نہیں بنیں گے تو تھوڑا سا اس کو ہم تھنڈا کریں گے بلکل تھوڑا سا اس کا جھٹ ہم پریچر تھوڑا سا کم کریں گے جب تک یہ تھوڑا سا ہلکا گرم ہوگا تب ہی اس کے اندر ہم چینی کا پریوک کریں گے تو فرینڈز اس کو ہم اس طریقے سے تھنڈا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم تھنڈا کریں گے اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے بس تھوڑا سا دیر پانچ میٹ میں یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اب یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم چینی کا پریوک کر لیتے ہیں تو فرنس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے وہ تغار والی چینی پہلے ہی بنا کر رکھ لی تھی تو اگدم وائٹ کلک کی بنی ہے کیونکہ میں نے اگدم بڑی ایک پالٹے کی چینی کی بنائی ہے تو اس میں کوئی بھی ہمیں دودھ بغیرہ یا چینی بغیرہ نہیں ڈالنا پڑا تھا تو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھا سا مکس کریں گے گرم گرم میں اس کو مکس کر لیں گے تب ہی ہمارے جو لڈو وہ آسانی سے بن پائیں گے ابھی آپ دے سکتے ہیں میں اس کو پورا سا سمجھ کروں اس کے اندر آپ کوئی ڈرائی فوڈ وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں لیکن فرنس میں نے آپ کوئی ڈرائی فوڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے بلکل سمپل طریقے کے ہم لڈو بنائیں گے صرف اس میں ملنے ملک پاورڈ ڈالا ہے وہ بھی ایک دو سے تین چمس کے قریب جس سے ہمارا لڈو کے اندر تھوڑا ماوے کا ٹیکچر ہے بلکل بیسن کا نہ لگے اور کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی بنیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں ہاتھوں سے مکس کر دیتی ہوں اور ایک دم بڑی طریقے سے ساری چوچینی ہے وہ اس کے اندر مکس ہو جائے گی اور اس سے جو ہماری لڈو ہے بہت ہی ٹیشٹی بنیں گے تو اس پہ ہمارے لڈووں کو ہم اچھا سا مکس کریں گے اور لڈو بنا کر رکھیں گے تو فرینڈز اگر آپ کو میری آج کی یہ بیسن کی لڈو کی ریسی پیچھے لگے تو ویڈیو پہ لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میری لڈووں میں میرے چینل کو شیئر کیجئے گا تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا اچھا سا مکس ہو چکا ہے چینل ایک دم بڑے طریقے سے اس میں گل چکی ہے اب اس میں ہم لڈو بنائیں گے تو بہت ہی اچھے لڈو بن کر تیار ہوں گے ہمارے ہمارے یہاں پر آدھا کے جی کے قریب بیسن تھا اور اس میں ہم نے 300 گرام کے قریب چینل کو ایڈ کر دیا زیادہ میٹھا اگر آپ کو پسند دے تو آپ اس میں زیادہ ڈال دیجئے لیکن ہمارے کمی میٹھا پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے اس میں کمی ڈال دا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لڈو ہمارے اس طریقے سے بنا کر ہم نے تیار کر دیئے تو یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں ایک ہاتھ سے لڈو نہیں بننا اس کو ہم دونوں ہاتھوں سے بنائیں گے اور ایک دن جبردست پیارے پیارے ہمارے لڈو بن کر تیار ہو جائیں گے دیکھیں اس طریقے سے چھوٹا بڑا آپ نے حساب سے اس لڈو کو کر سکتے ہیں تو لڈو ہمارے اس طریقے سے تیار کر لئے تو فرینڈز ملتے ہیں ایک ایسی سیمپل سی اور آسان سی ریسیپے کے ساتھ لکس میز کچن میں تب تک کے لئے دھنیواد بائے بائے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اس کی بیسن کے لڈو گی ریسیپے آپ کو کیسی لگی تھینک یو